اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنگ ایگو سپس میں ہوں ڈاکٹر بسیم ریاض آج میں موجود ہوں امران گوٹ اینڈ فیٹننگ فارم کے اوپر سردیوں کے اندر بکیوں کے اندر سب سے میجر ایشو یا جو علامات دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہیں نمونیا کی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نمونیا ہے کیا اس کی علامات کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور فائنلی اس کا ہم ٹریٹمنٹ پروٹوکول کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ نمونیا ہے کیا چیز یہ فیپڑوں کی سوجن کو ہم یا پائرن قائمہ جو لنگز کا ہے اس کی سویلنگ کو ہم کہتے ہیں کہ نمونیا ہے یہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا موسمی اثرات کی وجہ سے ہو سکتی ہے جس میں بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے اگر انفیکشز کی طرف جائیں تو بیکٹیریل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ لنگ پیراسائٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ منیجمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں جانور جم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر رہے ہوں یا انہیں ٹرانسپورٹ کرا رہے ہوں ٹریول کرا رہے ہوں اس وقت بھی جانور کے اندر نمونیا کی علامات میں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انوارمنٹ یعنی جہاں پہ آپ نے بکریوں کو رکھا ہوا ہو وہاں پہ اچھی وینٹیلیشن نہ ہو وہاں پہ نمی زیادہ ہو اس وقت بھی نمونیا کی علامات دیکھی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس وقت سردیوں کا موسم ہو کیونکہ یہ سردیوں کے اندر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جانور کے اندر خاص کر بکریوں کے اندر نمونی علامات دیکھی جاتی ہیں سردیوں کے اندر سب سے بڑی وجوہات میں ایک ان کے اندر ایک ڈیزیز بیکٹیریل ڈیزیز پرنٹیجیس کے پرائن پلورو نمونیا اس کی وجہ سے بکریوں کے اندر سب سے زیادہ علامات دیکھی جاتی ہیں اور دوسرا انوارمنٹل سٹریس کی وجہ سے کیونکہ ان حالات کے اندر بکریوں کے اندر تیمپریچر بکریوں کا انوارمنٹ کی وجہ سے بہت داؤن چلا جاتا ہے بہت کم ہوتا ہے انوارمنٹل سٹریس درجہ حرارت بہت کم چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے جانوروں کے اندر نمونیا کی علامات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب نمونیا کی علامات میں ہمیں کیا کیا چیز نظر آئے گی ہم دیکھیں کہ جانور دھیلا ڈھالا سا نظر آئے گا اس کی بریدنگ نارمل نہیں ہوگی سانس لیتے ہوئے درد کی علامات دیکھنے کو ملیں گی اسی طرح جو آنکھوں سے ناک سے پانی بہتا ہوا نظر آئے گا اور سم ٹائم جب ہم جانور کے اندر تیمپریچر چک کرتے ہیں تو ون او فور سے ون او فائیو فارنہائیڈ درجہ حرارت جانور کے اندر ملتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفیکشیز ریزیز ہے خاص کر کنٹیجیس کے پرائن پلورونمونیا ہے سی سی پی پی کی علامات ہیں اس کیس کے اندر آپ نے انٹیبیٹک اور انسیٹ کا ایک کمپلیٹ کورس اس طرح کے جانور کے اندر کرنا ہے اسی طرح اگر ونٹیلیشن کی وجہ سے ایشیوز ہیں تو ونٹیلیشن کی ہوادار کرنی ہے بہتر محول ان کو پروائیڈ کرنا ہے اچھی اکسیجن ان کے اندر پروائیڈ کرنی ہے اسی طرح اگر ٹرانسپورٹ کی وجہ سے جانور اس طرح کے سٹریس کے اندر آئے ہیں تو کوشش کریں کہ جو جانور ٹرانسپورٹ کر کے آئے ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کا ایک انسٹ بھی دے دیں انٹیبیٹک بھی دے دیں تاکہ ان کے اندر جو درد کی علامات ہیں وہ بھی کم ہو اور کسی بھی طرح کا سکینڈری بکٹریل انفیکشن بھی ان کے اندر نہ ہو اسی طرح آپ نے ڈسکس کیا کہ لنگ پیراسائٹ کی وجہ سے بھی سم ٹائم ان کے اندر ہو سکتی ہیں نمونیا کی علامات ان کیسز کے اندر آپ جو نمونیا یعنی لنگ پیراسائٹ کو کل کرنے والے ڈیورمرز ہیں ان کا استعمال کریں گے آہ ان میں آسانی کے ساتھ آپ آئیورمیکٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خاص کر آہ پرٹیکولر ان کے لیے استعمال کرنا ہے تو فین بینڈازول بکریوں کے اندر استعمال کریں گے جو لنگ لنگ پیراسائٹ کو کل کرتے ہیں اسی طرح اگر یعنی انورمنٹ کی چینج کی وجہ سے سردیوں کا موسم ایک دم سے آ گیا آپ نے اور کوئی انورمنٹ تبدیل نہیں کیا ٹرانسپورٹ بھی نہیں کرائے کسی اور چیز کا بھی آہ سسپیکٹڈ نہیں ہے صرف انورمنٹل چینج یا ایک دم سے سردی ہو جانے کی وجہ سے اگر جہانورک اندر نومونیا کی علامات دیکھنے کو ملی ہیں اس کیس کے اندر بھی آپ انسیڈ کا استعمال کریں اور انٹیبیٹک کا استعمال کریں گھر کے اوپر اگر کرنا چاہیں اس کو منیج کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ آپ اکسی ٹیٹرا سائیکلین ریزو مائسین ٹیرامائسین اس طرح کی براڈ سپیکٹرومک انٹیبیٹک استعمال کر کے اس طرح کے نومونک جو ایشوز ہیں ان کو آسانی کے ساتھ اپنے فارم کے اوپر اپنے گھر پہ آسانی کے ساتھ ریزولف کر سکتے ہیں یعنی ان کے اندر آپ دن میں دو دفعہ انسیڈ بھی استعمال کریں گے انٹیبیٹک بھی استعمال کریں گے اور جو جانور زیادہ کمزور نظر آئیں گے ان کے اندر ملٹی ویٹاپنز کا بھی استعمال کیا جائے اس طرح آسانی کے ساتھ اپنے فارم پہ ہی جانوروں کو منیج کیا جا سکتا ہے دیکھتے رہیے ملٹی ویٹاپنی گھسیڈ بھی سایٹ اپنے گھٹر ویٹاپنے گھتے ہیں ملٹی ویٹاپنی گھٹر ویٹاپنی گھٹر